بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے پاس ایک ہائیڈروجن ایٹم ہے آپ کے پاس سیکنڈ ایٹم جو ہے وہ میں نے کلورین کا لکھا ہوئے آپ کو پتا ہونا چاہیے الیکٹرونک ارینجمنٹ الیکٹرونک کانفرگیشن آپ پریویس کلاسز میں کچھ حد تک پڑھ کے آئے ہیں اور جس کنسپٹ سے میں بات سٹارٹ کرنے والا ہوں یہ کنسپٹ آپ کو آنا چاہیے اگر نہیں آتا تو اس کو دیفنیٹلی میں ساتھ ساتھ روایز بھی کرتا جاؤں گا ہائیڈروجن کے پاس جسٹ ایک الیکٹرون ہوتا ہے اور وہ اس کے فرس شیل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کلورین کے پاس سیونٹین الیکٹرون ہوتے ہیں ٹو اس کے فرس شیل میں ہوتے ہیں 8 اس کے سیکنڈ شیل میں ہوتے ہیں اور 7 اس کے تھرڈ شیل میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایلیمنٹ نوبل گیس جیسا ہونا چاہتا ہے اس جیسا بننا چاہتا ہے اپنا ڈپلیٹ اور اوکٹیٹ رول کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے اس کی وجہ کہ کوئی بھی ایلیمنٹ جب ڈپلیٹ اور اوکٹیٹ رول کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہر پارٹیکل سٹیبل نیچر کی طرف بھاگ رہا ہے اگر آپ پڑھ رہے ہو fse کر رہے ہو تو کس لئے کر رہے ہو اپنے آپ کو زیادہ سٹیبل کرنے کے لئے کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ کس لئے کر رہا ہے اپنے آپ کو زیادہ سٹیبل کرنے کے لئے اس کا مطلب کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ آپ نے آپ کو سٹیبل کرنے کے لئے کر رہے ہیں تو یہی کام کرتے ہیں ہائٹروجان کے پاس ایک الیکٹرون ہے کلورین کے پاس سیونٹین الیکٹرون ہے لیکن اس کا جو لازشیل ہے وہ اوکٹیٹ رول کمپلیٹ نہیں کر پا رہا اس وجہ سے یہ less سٹیبل ہوگا اور یہ بھی less سٹیبل یا تو یہ ڈپلیٹ رول کمپلیٹ کر لے یا پھر یہ اوکٹیٹ رول کمپلیٹ کر لے تو یہ زیادہ سٹیبل ہو جائیں گے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں کمپرومائز میانز کہ یہ اپنا الیکٹرون شیئر کرتا ہے اور یہ ایک الیکٹرون اپنا شیئر کر لیتا ہے اور دونوں میں ایک کمپرومائز جنریٹ ہو جاتا ہے کہ جی میرا الیکٹرون تم یوز کرو اور جو تمہارا الیکٹرون ہے وہ میں یوز کروں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہوگا ایج اور یہ الیکٹرون آجائے گا ایج کا اور یہ الیکٹرون آجائے گا کلورین کا like this ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس میوچول شیئرنگ ہو رہی ہے میوچول شیئرنگ of الیکٹرون this شیئرنگ is called کوولینٹ لینکیج کوولینٹ بانڈ اور اس کو ہم ایک سنگل لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں سی ایل ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس ایک میوچول شیئرنگ ہے اس طرح آپ کے پاس ہائیٹروجن زیادہ سٹیبل ہو گیا اور کلورین بھی زیادہ سٹیبل ہو گیا اندہ فارم اوف ایج تھی ہے کیونکہ دونوں نے اپنا جو ہے وہ لاس شیل کمپلیٹ کر لیا اس نے ڈوپلیٹ رول کمپلیٹ کر لیا اس نے اکٹیٹ رول کمپلیٹ کر لیا اوکے یہ تو بات ہوگی اس مالیکیول کی فارمیشن کی لیکن اس مالیکیول کی فارمیشن کے بعد جگڑا ہوگا اوکے جی جگڑا ہونے والا ہے ایج اور سی ایل کا ٹھیک ہے جو الیکٹران انہوں نے شیئر کیے ایک دوسرے کے ساتھ اب یہ چاہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس زیادہ رہے ہیں اور یہ چاہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس زیادہ رہے ہیں ٹھیک ہے شیئرنگ ہوگی سینٹر میں آگے اب کیا ہوگا کہ یہ ان ٹو الیکٹران کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہے یہ ان ٹو کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہے نو ڈاؤٹ میوچول شیئرنگ ہے لیکن اب ہوگا کیا آپ کے پاس ایک فیکٹر ہوتا ہے الیکٹرو نیگٹیوٹی یہ ٹرم آپ پریویس کلاسز میں پڑھ کے آ چکے ہیں اس کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں the capability the capacity capacity of an atom to attract to attract shared pair shared pair of electron کسی بھی atom کی وہ capability وہ capacity وہ ability جو shared pair shared pair of electron کو اپنی طرف attract کرتی ہے that capability is called electron negativity electron negativity اور یہ maximum ہوتی ہے کس کی فولورین کی کتنی ہوتی ہے جی four ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے four ہوتی ہے کچھ element کی electron negativity اپنے mind میں رکھئے in future وہ آپ کو help کرے گی جیسے for example oxygen کی آپ کے پاس ہوتی ہے 3.5 کولورین کی آپ کے پاس ہوتی ہے 3.2 hydrogen کی آپ کے پاس ہوتی ہے 2.2 ٹھیک ہے 3.2 اس کی oxygen کی 3.5 فولورین کی four nitrogen کی یہ آپ کے پاس ہوتی ہے 3.0 3.0 4.0 تو in element کی electron negativity آپ کو ہر وقت آنی چاہیے چاہے آپ کسی بھی کلاس میں chemistry کے ساتھ deal کر رہے ہیں first year میں second year میں in element کی electron negativity آپ کو آنی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ in element کی electron negativity کیا ہے in element کی capability کیا ہے capacity کیا ہے ability کیا ہے کس کو attract کرنے کی shared pair کو اور shared pair ہمیشہ وہی ہوگا جو covalent bond بنائے گا کیونکہ یہاں پہ ہی sharing ہوگی اس کے پاس اگر اپنا electron pair ہوگا اس کو آپ loan pair کہتے ہو اس کو آپ کہتے ہو loan pair یا پھر unshared pair جو کہ کسی کے ساتھ share نہیں ہو رہا لیکن یہ electron pair جو ہے وہ two element ایک دوسرے کے ساتھ share کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہوگا shared electron pair یہ آپ کے پاس ہوگا shared pair of electron اور اگر کسی کے پاس electron ہوں گے جو کہ ہوتا ہے loan pair of electron ٹھیک ہے جیسے اس example میں آپ کے پاس کلورین کے پاس three loan pair بھی ہوں گے لیکن کیونکہ یہ electron صرف اور صرف کلورین کے ہیں اس وجہ سے ان کو آپ loan pair بولو گے اب یہ تو definitely کس کے پاس رہیں گے وہ کلورین کے پاس رہیں گے competition آپ کا کہاں پہ generate ہوگا جب آپ electron کو share کرو گے کسی اور element کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ pair ہوگا shared pair تو electronegativity آپ کے پاس وہ capacity ہے ability ہے کسی item کی اس electron pair کو اپنی طرف attract کرنے کی ٹھیک ہے simple wording میں میں ویسے اس property کو کسی item کی کہہ لے کہ زبردستی بدماشی میں اس کو recommend کرتا ہوں کہ چھین رہا ہے نا وہ electron وہ اپنی طرف attract کر جیسے فولورین آجاتا ہے hydrogen کے مقابلے میں تو فولورین کی جو capacity ہے وہ 4 ہے hydrogen کی 2.2 ہے تو definitely electron pair جو shared electron pair ہوگا وہ فولورین کے پاس زیادہ attract ہوگا یا فولورین کی طرف زیادہ attract ہوگا ٹھیک ہے اس کی اس capacity کی وجہ سے تو یہاں پہ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد کیا ہے کیونکہ جو آپ کے پاس جو next type ہے force of attraction کی وہ سمجھنے کے لئے آپ کو اس مالیکل کی chemistry اچھی ساتھ سمجھنی پڑے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا جو electron pair shared pair ہے وہ کلورین کے پاس زیادہ stay کرے گا یا پھر کلورین کی طرف زیادہ اپنی presence show کرے گا اب اس سے ہوگا کیا دیکھ دونوں particle کون سے electron ہے آپ کو پتہ ہے electron پہ کون سا charge ہوتا ہے وہ negative charge ہوتا ہے تو اگر negative charge particle کسی ایک side پہ زیادہ attract ہو رہے ہیں تو negative charge جو ہوگا وہ اس پورے مالیکی ول میں ایک side پہ ہو جائے مطلب ہوتا ہے not complete تھوڑا سا اتنوں سا ٹھیک ہے جس کے وجہ سے ہم اس کو complete نہیں بول سکتے اگر complete ہوتا تو ہم یہاں پہ just minus show کرتے in case of final compound آپ کے پاس complete charges ہوتے ہیں positive negative لیکن اس case میں آپ کے پاس complete charge نہیں ہوگا کیونکہ complete charge اس وقت show ہوتا ہے جب آپ کے پاس electron complete transfer show کرے from one item to another ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ electron transfer نہیں ہو رہا لیکن وہ صرف ایک item کی طرف تھوڑا سا زیادہ stay کر رہا تو اس وجہ سے اس end پہ partial negative charge ہو جائے گا اور جتنا partial negative اس side پولز generate ہو جائیں گے پولز two پولز ہیں تو ایسا molecule ہوگا ڈائی پول molecule having two پول partial negative and partial positive